فقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کا ترجمہ موجود ہے اس کتاب کا اس پر واقع نقل کیا کہ ایک فقیہ اسلام جو ہے ان کے سامنے ایک مسئلہ آیا مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں بیٹھے خجورے کھا رہے تھے اب خجورے کھا رہے گھٹلیاں پھینکرے خجورے کھا رہے گھٹلیاں پھینکرے گھٹلیاں پورا ڈھیر لگ گیا اب دونوں میاں بیوی کی گھٹلیوں کا ڈھیر سامنے موجود ہے تو شوہر نے بیوی سے کہہ دیا کہ میری کھائی گھٹلیاں اپنی کھائی گھٹلیاں سے الگ کرو نہیں تو تجھے طلاق اب ظاہر ہے کہ سر پھر یہ دنیا میں ہوتے ہی ہیں اب اس میں کٹھے بیٹھ کے خجوریں کھائیں بات طلاق میں ختم کر رہا ہے اب یہ تو دنیا میں ریت چلتی ہے تو یہ بات اس نے کہہ دی کہا جی یہ میری کھائی گھٹلیاں تمہاری کھائی گھٹلیاں سے تم الگ کرو نہیں کرو گی تو تجھے طلاق اب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ کیسے کیا پتہ چلے گا کونسی گھٹلی اس کی کونس کی اس لیے کیسے کیسے اللہ کرے گی بیچاری تو وقت کے جو فقی تھے فقی اسلام ان سے جب یہ مسئلہ پوچھا تو فقی اسلام نے زبردست سنتے ہی اس کا جواب دے دیا بھئی یہی کمال ہے فقہ اسلام کا کہ قرآن و سنت قرآن و سنت کو بلو کہ اس میں سے فقہ اسلامی کا مکہ نکالتے ہیں اور جناب آپ کے سامنے سجا دیتے ہیں اس لئے فقہ اسلامی اتنی ضروری چیز ہے کہ کتاب و سنت کے علوم اور معارف جا ہے وہ اس میں سے استمباد کر کے فقہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ شب و روز کی زندگی مسائل حل کر جاتے ہیں جو ہے کہ وہ مسائل شریعہ جو قرآن سنت کے اندر واضح نظر نہیں آتے وہ استمباد کر کے جو ہے وہ نکالتے ہیں ہوتے اس کے اندر موجود جیسے دودھ کے اندر مکھر موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا لیکن جو اس کا ماہر ہے وہ اس کو جب بلوئے گا لسی کی طرح بلوئے گا بلو کہ اس میں مکھر نکال کے دکھا دے گا تو معلوم ہے کہ جو واقعی اس فن کا ماہر ہوتا ہے جو فقی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم و تقویٰ کا وہ مقامتہ کر رکھا ہے وہ قرآن سنت میں ہی سی آپ کے مسئلہ گال نکالتا ہے حالکہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا موجود ہوتا ہے کیسے زمین میں پانی ہے اب زمین میں بظاہر پانی نظر ہمیں نہیں آتا لیکن جو اس کے اندر بورینگ کر کے وہاں سے پانی نکال لیا جاتا ہے تو بورینگ سے پانی نکالنے والے نے پانی کو پیدا نہیں کیا پانی کو ظاہر کیا ہے پیدا اللہ نہیں کیا ہے ظاہر اس نے کیا ہے اسی کو استباد کہتے ہیں تو فقی جو ہے وہ قرآن سنت میں سے مسئلہ نکالتا ہے تو مسئلہ اس کے در موجود ہوتا ہے وہ اپنی اپنی شریعت و فقہ بناتا نہیں ہے بناتا نہیں ہے بلکہ اس کو ظاہر کرتا ہے تو قرآن سنت میں سے مسئلہ نکال کے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے کہ اس کا یہ جواب ہے اس لئے فقہ اسلامی جیہ زندگی کے لئے بہت ضروری ہے لہذا بہت سے مسائل زندگی کے فقہ اسلامی سے جیہ ثابت ہوتے ہیں اب بھینس ہے اب بھینس کا عدود حلال ہے اس کا گوشت حلال ہے یا نہیں اس کا جواب قرآن سنت میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا لیکن فقی فقی کا کمال ہوگا فقی قرآن سنتی کی نصور سے ایسا قیاس شریع کرے گا کہ بھینس کا اور بھینس کے عدود کا حکم نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے گا تو بھئی یہی تو فقہ اسلام کا یہی کمال تو وہ خاتون جیہ وقت کے فقی کے پاس گئی کہ بھین میرے شور نے یہ بات کہہ دی ہے کہ میری اور تمہاری کھائی گھٹلیاں جب تک تو الگ نہیں کرو گی ورنہ تو یہ تین طلاق اب میں کیا کروں تو فقی نے سنتے ہی کہا کہ جتری بھی گھٹلیاں ہیں سب کو الگ الگ کر کے رکھ دو سب کو الگ الگ کر کے رکھ دو تو تمہاری شور کی قزم پوری ہو جائے گی کیونکہ اس نے یہی کہا تھا میری کھائی گھٹلیوں کو اپنی کھائی گھٹلیوں سے الگ کرو اب جب ساری گھٹلیاں الگ الگ کر دیں تو ان کی کھائی گھٹلیاں اس کی کھائی گھٹلیاں سے الگ تو ہو گئی نا اب کونسی ہے اس سے بحث نہیں ہے جو اسے قسم کھائی وہ پوری ہو گئی کہ میری کھائی گھٹلیاں تمہاری کھائی گھٹلیاں سے الگ ہو جائے جب ساری گھٹلیاں الگ الگ کر کے رکھ دیں تو قسم پوری ہوگی حانس نہیں ہوا اطلاق واقع نہیں ہوگی تو ناظرین یہ ہے فقہ کا کمال امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی جیسے فقی اسی طرح مسائل کو حل کرتے ہیں کہ شب و روز کے احوال ہوتے ہیں اور وہ امت کے لوگ پھنس جاتے ہیں کہ یار اس کا کیا حل ہے دیکھیں فقی جو ہے اپنی ذہانت اور مطانت کے ساتھ اور علمیت کے ساتھ اس کا حل نکال دیتا ہے تو اس طریقے سے اس فقی نے یہ بات کہی کہ سب گھٹریہ الگ الگ کر کے رکھ دو تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی وہ آنس نہیں ہوگا نتیجہ یہ ہے کہ اطلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ اطلاق کو تو مولک کیا تھا جب وہ تعلی کے اطلاق تھی تو جب شرط واقع نہیں ہوئی تو اطلاق واقع نہیں ہوئی تو ناظرین ہمیں فقہ اسلام کی قدر دانی کے اللہ توفیق عطا فرمائے خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی جو فقہ کے سب سے بڑے امام ہیں جو نے فقہ اس انداز سے مدون کیا کہ قیامت تک مسائل کو اصولی یا جزوی طور پر حل کر کے رکھ دیا اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر کروڑہ رحمت ناظر فرمائے اور فقہ حنفی کے پر چلنے والے پیروکاروں کو دن دوگر ناجوں کی ترقی عطا فرمائے اور فقہ حنفی کے یہ فیض اللہ تبارک و تعالی امام آزم ابو حنیفہ اور ان کے ساتھ جو ہے کام کرنے والے جتنے بھی فقہ تھے سب کو اس کا بہترین بدل آتا فرمائے آمین یارب العالمین